آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے انڈرائیڈ سمارٹ فون میں میسجنگ ایپ کو ایزا ڈیفالد اپلیکیشن سیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو رموو کیسے کر سکتے ہیں انڈرائیڈ ایک بہت ہی پاپلر موبائل آپریٹنگ سسٹم ہے جس میں آپ کو بہت سارے کسٹمائزیشن ٹولز اور فیچرز ملتے ہیں اور اگر آپ ان فیچرز کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے یا پھر آپ کو استعمال کرنا نہیں آتا تو آپ کو بہت سارے پرابلمز بہت سارے ایررز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے اسی طریقے سے مجھے بہت سارے یوزرز کی کمپلین آتی ہے کہ ان کے سمارٹ فون میں میسجنگ ایپ اوپن نہیں ہوتی یا پھر جب وہ میسجنگ ایپ کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں اس کو اوپن کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو میسجنگ ایپ اوپن ہونے کی بجائے کوئی اور اپلیکیشن اوپن ہو جاتی ہے اور یہ کوئی بگ یا پھر ایرر نہیں بلکہ سیڈنگز چینج ہو جانے کی بجائے سے ایسا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر میں اپنے سمارٹ فون میں میسجنگ ایپ کو اوپن کرتا ہوں تو اس طریقے سے ایک ایرر آرہا ہے اس طریقے سے اوپن ہو جاتا ہے میسجنگ ایپ اوپن نہیں ہو رہی اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایسا ہی ایپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیفارڈ اپلیکیشن سیٹ کریں اگر آپ یہ والی لائن پڑھ لیتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے اس ایرر کو فکس کر سکتے ہیں اس بگ کو فکس کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو سیٹنگز کہیں گے ایرر نہیں کہیں گے کیونکہ سیٹنگز چینج ہو جانے کی وجہ سے یہ والا آپشن آپ کے پاس آرہا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا جاتا ہوں کہ آپ ایسم ایس ایپ کو میسجنگ ایپ کو ایزا ڈیفارڈ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ایرموم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایرموم کیسے کر سکتے ہیں تو کسی بھی ایس ایم ایس ایپ میسنگ ایپ کو ایز ایڈیفالٹ ایپ سیٹ کرنے کے لیے یا پھر اس ایرل کو فکس کرنے کے لیے آپ نے اپنے سمارٹ فون کی سیٹنگز بیج کو اوپن کرنا ہے یہاں پھر ٹاپ سائٹ پہ آپ کے پاس سرچ سیٹنگ کا اپشن آتا ہے اگر آپ اس کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں اور اس میں ڈیفالٹ لکھ کر سرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیفالٹ اپلیکشن کا اپشن آ جاتا ہے ڈیفالٹ ایپس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کسی بھی ایپلیکشن کو ڈیفالٹ ایپلیکشن سیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے سمارٹ فون میں کسی بھی سیٹنگ کو سرچ کرنے کا اپشن آویلیبل نہیں ہے تو آپ نے برشان نہیں ہونا سمپلی آپ نے اپنے سمارٹ فون کی سیٹنگز کے مین پیج پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ ایپس اور نوٹفیکشن کے اوپر ٹیپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس تھرڈ نمبر پہ ڈیفالٹ ایپلیکشن کا اپشن ہے اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ کرتے ہیں تو یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جاتا ہے یہاں پہ آپ نے ایس ایم ایس ایپ کو سرچ کر لینا ہے تو یہاں پہ لاسٹ پہ میرے پاس ایس ایم ایس ایپلیکشن کا اپشن ہے اگر میں اس کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے میسجنگ ایپ کے لیے میسنجر ایز ایڈیفالٹ اپلیکیشن سیٹ ہے جب بھی میں میسجنگ ایپ کو اوپن کروں گا تو میسجنگ ایپ اوپن ہونے کی بجائے میسنجر اوپن ہوگا اور یہی ایرر ہمار سمارٹ فون میں آ رہا ہے اور آپ کے پاس بھی یہی بھلا آ رہا ہوگا تو آپ نے اس کو سمپلی میسجز کے اوپر سیٹ کر لینا ہے پہلے آپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے تو آپ کے سمارٹ فون میں یہ بھلا آ رہا بہت ہی ایساری سے فکس ہو جائے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اگر آپ میسجز پہ اوپر کلک کرتے ہیں ٹیپ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میسجنگ ایپ بہت ہی ایساری سے اوپن ہو کے آ چکی ہے اور آپ کے پاس بھی اوپن ہو جائے گی اوکے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے سمارٹ فون میں میسجنگ ایپ کو ڈیفارڈ اپلیکیشن سے ریموو کیسے کر سکتے ہیں بیسیکلی کسی بھی اپلیکیشن کو ڈیفارڈ اپلیکیشن سے ریموو کرنے کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے پہلا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو میسج ہے اس کے اوپر آپ نے ٹچ اینڈ ہولڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس اس طریقے سے کچھ آپشنز آتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ٹاپ ریڈ سائیڈ کارنر میں یہ جو سرکل بنا ہوئے اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ کرتے ہیں تو یہ والا پیج اوپن ہو کے آ جاتا ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور اوپن بائی ڈیفارڈ کی اوپر ٹیپ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کلیر ڈیفارڈ کا آپشن آ جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کے سمارٹ فون میں میسجنگ ایپ ڈیفارڈ اپلیکیشن سے کلیر ہو جائے گی تو یہ تھا پہلا طریقہ اگر آپ کے سمارٹ فون میں یہ والا فیچر اویلیبل نہیں ہے تو آپ دوسرا طریقہ دوسرا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے بیک آنا ہے اور اپنے سمارٹ فون کی سیڈنگز پیج کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ ایپس اور نوٹفیکیشن کے اوپر ٹیپ کریں اور آل اپلیکیشنز میں آ جائیں یہاں پہ آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے سکرول ڈاؤن کریں گے اور آپ نے میسجنگ ایپ کو سرچ کر لینا ہے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس میسجز اپلیکیشن آ جائے گی اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ کرتے ہیں تو یہ والی اوپن ہو کے آ جاتی ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور اوپن بائی ڈفال کے اوپر ٹیپ کریں گے تو یہ والی آپشنز آ جائیں گے سمپلی آپ کلیر ڈفال کے اوپر ٹیپ کریں گے تو میسجز اپ ڈفال اپلیکیشن میں سے کلیر ہو جائے گی ریموو ہو جائے گی اس طریقے سے آپ اپنے سمارٹ فون میں کسی بھی ایس ایم ایس ایپ کو کسی بھی میسجنگ ایپ کو ایس ایڈفال اپلیکیشن سیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں اوپسو یہ سارا میتھڈ آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کے سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب